دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ و اختتام یہ ہمارے ایمان کا جذوے لا ینفق ہے اسے ایمان سے علیہ در نہیں کیا جا سکتا امت مسلمہ کی تاسیز کی بنیاد ہے لیکن اس خط میں نبوت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہوں ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی فطحی شعی حکم ملتا ہے فیصلہ ملتا ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اسی لئے اس پر علماء دین نے ہمارے اصلاف نے رحمہ اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے بین صرف کی ہے بڑی جد و جود کے ساتھ اس نکتے کو انہوں نے خوب واضح کیا دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا علمی پہلو ہے اور اس سے کوئی فقہی حکم مصطبت نہیں ہوتا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقاب و مرتبہ ہے انبیاء اور رسول میں اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے آپ کی فضلیت کی ملیاب کیا یہ معلوم ہو جائے تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی ہے لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے دہازہ اس پر توجہ کم ہوئی ہے اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہے لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی یہ دخل دو معنی میں مصطبت ہوتا ہے ایک یہ کہ کوئی شہ پہلے تھی اب نہیں ہے ختم ہو گئی آتا ختم ہو گئی ہے پیسے ختم ہو گئی ہے ایک شیط تھی اب نہیں ہے اختتام یا خاتمہ ہو گئی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شہ تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی ہے اس کو تانیبیم کہتا ہے سکول کا لڑکا میں نے اپنے کام پورا کر لیا میں نے اپنے کام ختم کر لیا آر بھی میں ہوتا ہے کسی گروپ کو کوئی خاص ایسائنمنٹ دیا جائے کامیابی ہو جائے وہی صرف فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے mission accomplished جو ہمارے ذمہیں فریضہ آئی کیا گیا تھا ہم نے پورا کر لیا ختم کر لیا یہاں ختم سے مراد کیا ہے تکمیل کسی شہ کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے اعواج کو پہنچ جانا کلائبس کو پہنچ جانا کامی ہو جانا اب دیکھیں جو پہلے آپ پڑو ہے کہ پہلے نبوت ہی اب نہیں ہے اس سے جو قانونی اور فقہی اور شریف بات بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعوی نبوت کیا وہ کافر چاہے وہ بڑا موحد ہو نمازی ہو روزے دار ہو تقویٰ کا ڈھوگ رچائے ہوئے ہو عالم ہو فلسفی ہو کسے پاشت جس نے ناب دعوی نبوت کیا وہ کافر ملت اسلام سے خرج اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی دیا کافر مرتب واجب القبر اگر اسلامی لیاس انتوں پہلے بھی مسلمان تھے یہ اور بات ہے پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گئے ہم نے اس کوئی غرض نہیں کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گئے ہم نے کوئی غرض نہیں پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا وہ مرتب ہے واجب القبر یہ چونکہ محاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے کس پہلو پر علماء نے بہت توجہ وصرف کی ہے البتہ اس کے بارے میں بات جان دیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آئیت دلیل پیش کرتے ہیں میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤ گا آپ کے خطمے دبوت کے محضور پر خطمے سنے ہو تقریر سنے ہو جمعوں میں خطاب سنے ہو آیت وہ ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمان تم میں سے کسی منت کے باپ نہیں ہے بیٹیوں کے تو باپ ہیں لڑتیوں کے تو باپ ہیں آپ مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرتے ہیں والے ہیں اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے عرب میں ایک نوایت تھی ایک تو مو بولا بیٹا بنا لینا یہ نوایت تھی پھر اگر اس مو بولے بیٹے کا اضطرق ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر مو بولے باپ پر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا قرآن ان دو خانوروں کو توڑنا جاتا تھا ایک تو یہ کہ مو بولا باپ میں کوئی ہی نہیں ختم مو بولا جاتا کہ زید بن حارسہ کو جنہیں حضور نے اپنا مو بولا بیٹا بنا لیئے تھا لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید بن حارسہ بن گئے ہوگی نمبر دو یہ ہے کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک خوبی ذات محل کی شادی کرائی حضرت زیرب جنہیں جہش وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھے اس لیے کہ حضرت زید کیوں گھلام رہ چکے تھے اور یہ عرب میں کب تل دمجیک آدمی رہتا ہے جو کبھی گھلام رہا ہو چاہے پھر وہ آزاد ہو گئے ہو لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہو جائے اور یہ سائل بات ہے بنی حاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی میرا قفو نہیں ہے حضور نے اے سن کر شادی کرنی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہی ہوا کہ حضرت زید جو ہے جو عدم یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنی شوہر کی وہ نہیں کر پائی لائے بات ہے کہ وہ طبیعت کے عزت سے وہ بات تو بھی نکلتی ہے تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاب جاتا ہوں طلاب زید اللہ اس کی خمک پہنٹی حضور تک حضور تک بھی روکا زید نہ بت کرو سب پہلے تو میں نے ان پر زہر دے کر تو تم سے شادی کرائی اب تم طلاب دے کر اور اسے زخم لگا رہا چاہتے ہیں ہم سکھانے ہی کہنا ہو جائے روکے رکھو لیکن داریت بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کے سمجھ میں آنے والے تئی ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں جوتا جس کو کاٹتا ہے وہ ہی جانتا ہے دیکھنے والے کہے بڑا سا جوتا ہے فلیکس کا ہے اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زہر کے عمر پہلی میں نے زیادتی یہ کی تھی دوسری زیادتی یہ ہو بہی کی زہن ابن حاصل میں تلاف دے دی اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے دکھا کروں لیکن وہ عرب کا رواج آرے تھا مو بولے بیٹے کی متلکا اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام میں کرتا ہے اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بات کیوں اور نبی تو آنے والا نہیں ہے اگر آپ کے دریئے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئلہ کبھی نہیں ہو سکے گا یہ ہے رب اس آئلہ آئیت کا مَا کَانَ مُحَبَّدُ الْأَبَاءَ اَحَنِمْ مِنْ نِجْعَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيَ